سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتحار محمد چودری کو جو عزت ملی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا پورے ملک کے وکلا سیول سوسائٹی سمیت سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکون بھی ان کی بحالی کے لیے سڑکوں پر آ گئے تھے ایک طویل مدت تک چیف جسٹس کے عہدے پر رہنے کے بعد افتحار محمد چودری ریٹائٹ ہو چکے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ مستقبل میں سابق چیف جسٹس سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں جو انڈیکیشنز ہیں اس کے مطابق تو شاید ان کے اگلے دو سال میں آپ ان کو پولٹکس میں دیکھیں کیونکہ ایک شخص جو اتنا بزی رہا ہو اور اتنا مقصد ہے کہ لائم لائٹ میں رہا ہو اس کے لئے بہت مشکل ہے کہ وہ دو سال چپ کر کے بیٹھے رہیں اور پھر پورٹیکل ایکٹیویٹی میں نہ آئیں بات سینئر وکلا کا کہنا ہے کہ افتحار محمد چودری کو مستقبل میں نہ تو سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور نہ ہی انہیں کوئی سرکاری عہدہ قبول کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ ان کے منصب کے خلاف ہیں اتنے ہائی آفس سے رخصت ہوتے ہیں اس کے بعد سیاسی میدان میں اترنا کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہوتا سابق چیف جسٹس افتحار محمد چودری نے آئین اور قانون کی بالا دستی سمیت جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو اقدامت کیے انہیں مدتوں یاد رکھا جائے گا کیمرامین شہباز بھٹی کے ساتھ محمد شفاق دنیا نیوز لاہور